مافیا اتیک احمد کے بھائی اشرف کے قریبی نے ایک یوک کو مار مار کر ادھ مرا کر دیا دبنگوں نے پہلے پیڑیت یوک کا پہرن کیا اس کے بعد بیلی کے کچھار میں لے جا کر اس کا دونوں پیر لاتھی ڈنڈے سے مار کر توڑ دیا اس وقت اسپطال میں پیڑیت یوک کا علاج چل رہا ہے پولیس نے اس ماملے میں تین لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے جن کی تلاش کی جا رہی ہے آروپی کا پتہ مافیا اتیک احمد کے بھائی اشرف کی گاڑی چلاتا تھا پریاغ راج میں مافیا اتیک احمد اور اس کے سامراج جی کو سرکار نے نست نابود کر دیا اور پولیس نے اتیک کے گرگوں پر چنچن کر کروائی تھی لیکن کچھ گلی چھاپ منگر لوگ آج بھی اپنی گنڈائی اور دبنگائی سے باز نہیں آ رہے تازہ ماملہ پریاغ راج کے کینٹ علاقے کے بیلی کا ہے بیلی نوازی محمد حسین اپنی بائیک سے اشوک نگر گیا تھا راستے میں بیلی کے ہی رہنے والے سددام، ساکتیب اور شانو نے حسین کو پسٹل کی نوک پر اپنی کار میں اگوا کر لیا اور اسے بیلی کے کچھار میں لے جا کر اتنا مارا پیٹا کہ اس کے دونوں پیر کی ہڈیاں ٹوڑ گئیں بے ہوشی کی حالت میں پیڑیت یوک کو بدماشوں نے اسی کار میں لے جا کر ہندو ہاسٹرل چوراہے پر فیک دیا ہوش آنے کے بعد پیڑیت یوک نے اپنے گھر والوں کو جانکاری دی تک پریوار کے لوگوں سے اسپتال میں بھرتی کرا سکے اس ماملے میں پولیس نے پیڑیت کی تحریر پر بیلی میں سددام، شاکیب اور شانو سہید ایک اگیا کے خلاف گمبیر دھاراؤں میں مخدمہ درش کیا ہے آروپیوں کی تلاش میں پولیس لگاتار دوش دے رہی ہے لیکن تینوں آروپی اب تک فرار ہیں پیڑیت کی ایف آئی آر کے مطابق نامزد سبھی آروپی عتیق کے بھائی اشرف کے قریبی ہیں میرے کان کی بغل میں یہاں پر پیسٹل تان دی ہیں کہنے بیٹھو گے تو گولی مار دیں گے تو ہم بیٹھ گئے ان کے گاڑی پر پلسر گاڑی تھی یہ ہم کو لے گئے مہندوری مہندوری لے گئے ڈیم ہے وہی پاس مارنے کے لیے وہاں لے گئے ہم کو تین چار دبڑاگ مارے ہیں اس کے بعد ڈیم میں دیکھیں مین گیڑ میں تالہ بن گوا تھا تو وہاں سے پھر ہم کو بیٹھا لیں اور بیٹھا لیں کہ یہاں بیلی کچھار میں لے آئے بیلی کچھار لے آئے ہم کو میور آباد کی اندر والی روڈ سے لے آئے کبیستان کی پیچھے سے لے گئے ہمیں وہاں لے جا کر میری پینڈ کا بل کھول کے میرا پیر بان دیئے تھے اور باننے کے بعد پھر ہوا اور لوہے کا راڈ اس سے میرے پیر میں مارا گیا اور اس کے بعد اور اس کے بعد بولا گیا کہ تم کو ابھی اور ماریں گے تو اس کا بھائی جو آیا سانو کہتا ہے کہ بھائی اب اس کو بس کرو اب دارنگ ماری دیتے ہیں تو پشٹل نکالی گئی میرے کانگی بھگل تھے رکھ کے پشٹل چلائی گئی اس کے بعد یہ جو ہیں ہم کو پھر جمین پہ لٹائیں الٹا کر کے اور راڈ سے مارتے رہیں مارتے رہیں میں بھی ہوس ہو گیا مجھے ہوس نہیں تھا اس کے بعد مجھے جب آدھا گھنٹہ کے بعد یہ لوگ پانی ڈالیں میرے چہرے پہ تو مجھے ہوس آیا اس کے بعد یہ پیکپ جو ہے پیکپ احسان کی گاڑی ہے پیکپ گنگا والو کا کام کرتا ہے کھنن سب اپرادی ہیں یہ سب ددد بارہ بارہ مقدمہ ہے یہ لوگ کے اوپر اس کے بعد وہی گاڑی مانگواتے ہیں ہم کو اسی گاڑی میں اٹھا کے فیک دیئے تھے اور ہمارا فون تھا اس کو کوچھ ڈالے ہیں میری حال ہی میں سادھی ہوئی تھی چین تھی میری چین جو ہے چھین لیے 33,600 روپے میں رکھا ہوا تھا میں بالو مانگوایا تھا گھر میں کام لگنا تھا اس کا پیسہ میرا یوہائی یہ نکال لی ہیں اور میرے پرس میں 2,500 روپے تھا اس کو نکال لی ہیں میرا فون ٹوڑ دی ہیں اس کے بعد مجھے گاڑی پہ لاتا گیا لات کے مجھے پھیک دیا گیا اب مجھے کہاں پھیکا گیا یہ مجھے نہیں پریاغراج پولیس نے مافیا بندھوں کے گرگوں پر چن چن کر نہ کیول کاروائی کر کے جیل میں ڈالا بلکہ مافیا بندھوں کے گرگوں کی عوید سمپتیوں پر بھی کاروائی کی اس کے بعد بھی غلی چھاپ مافیا کے قریبی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے جس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا آروپیوں کے پکڑے نہ جانے سے پیڑی بھی دہشت میں ہے موسیقی موسیقی موسیقی